ایسی فرٹیلائزر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو مفت بنائی جا سکتی ہے اور بنانا بھی آسان ہے اور اس کے فائدے سن کے آپ حیران ہوں گے اتنی اچھی فرٹیلائزر ہے اس فرٹیلائزر کے اندر نو نیوٹرینٹس ہیں جو کسی بھی پودے کی گروت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اس فرٹیلائزر کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے پودے اچھے طریقے سے گرو ہوں گے نئی شاخیں نئی تنیں نکلیں گے پتیاں بڑے سائز کیوں گی فلاورنگ بڑی ہوگی فروٹنگ کا سائز بڑا ہوگا اور مزید یہ ہے کہ پودے جو پیلے پڑ جاتے ہیں پتے ٹہنیاں پیلے پڑ جاتے ہیں وہ پودے دوبارہ سے ہرے ہونے شروع ہو جائیں گے ایلویرہ کے اس فرٹیلائزر کو جو ہم بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پودے کسی بھی پلانٹ کے اندر آکسیجن کے لیول کو صحیح طرح یہ مینٹر رکھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کلورو فیل کے نظام کو بہت زیادہ حرکت میں لاتا ہے اس کے جتنے بھی فائدے کہوں کام میں اس کو بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے اس کے اندر مجود جو نیوٹرینٹس ہیں اس کے جو بینیفیٹس آسل ہوں گے اس کے مطلق تھوڑ اسی روشنی ڈالتا چلو اس میں نائٹروجن ہے پوٹاشیم ہے فاسفورس ہے کیلشیم ہے میگنیشیم ہے آئرن ہے یہ چھے بڑے نیوٹرینٹس ہیں کسی بھی پودے کی گروت میں اہم کردار ادا کرنے والے ہیں جس پودے میں نائٹروجن کی کمی ہوگی اس پودے کی اوورال جو گروت ہے وہ رک جائے گی بھائیہ کا وقت نئے پتے ٹہنیاں نہیں نکلیں گی پروٹنگ نہیں ہوگی پودہ ایسے لگے گا جیسے رک گیا ہے اور اسی طرح اس کے درنا پوٹاشیم ہے پوٹاشیم پودے کی قوت مدافت کو بڑھاتا ہے بائیو انظام کو فعال کرتا ہے اور درجہ حرارت میں پودے جو متاثر ہوتے ہیں اس میں بڑا مددگار ہوتا ہے پوٹاشیم اسی طرح تیسرا جوزہ ہے فاس فورس فاس فورس کسی بھی پودے کی جڑ کنوں پھیلنے میں مدد دیتا ہے جب جڑ پھیلتی ہے پودہ ہیلتھی ہوتا ہے پودہ بڑا ہوتا ہے مجموعی طور پر نکلنے والی جو پودے کے اوپر نکلنے والی فروٹنگ ہو یا بلاوری ہو بڑے سائز میں ہو جاتی ہے اسی طرح چوتھے نمبر پر جو کیلشیم ہے کیلشیم پودے کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے میرا مطلب ہے کہ پودے کے جو تنیں ہوتے ہیں پہنیاں ہوتی ہیں شاخیں ہوتی ہیں ان کو بڑا مضبوط کرتا ہے یعنی کہ بعض پودے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لٹک گئے ہیں نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کے پودوں کے تنیں مضبوط اور ہیلتھی ہوں گے اسی طرح نمبر پانچ پر ہے میگنیشیم میگنیشیم کیسے کام کرتا ہے پودے کے اندر میں آپ کو اتاتا ہوں پودے کے اندر کلورو فیل کو بڑھاتا ہے کوئی بھی پلانٹ ہے اس کے اندر جو ہرہ پان پیدا ہوتا ہے نا وہ کلورو فیل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور کلورو فیل کو بڑھانے کے لیے میگنیشیم کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ اس میں وافر مقدار میں موجود ہے اس لیے یہ بہت اہم ہے اسی طرح آسیجن کا سسٹم ختم کر دیا جائے وہ پودہ مر جات ہے دیکھتے دیکھتے مرجائے کا ختم ہو جائے گا پہنیا پتے خوشک ہونا شروع ہو جائیں گے آئرن کی کمی کو پورا کر دیا جائے پودہ دوبارہ سے بہال ہو جاتا ہے پھر اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اس لیے آئرن کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو کہ اس کے اندر بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے آئیے اب بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں اور پھر استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے بنانے کے لیے آپ کو چند چیزوں کی ض ہوتا ہے نمبر ون ایلو ویرہ نمبر ٹو دودھ نمبر تھری پرانا گوڑو نمبر فور پانی اب میں کوئنٹیٹی بتاتا ہوں ایک کلو ایلو ویرہ لینی ہے دو لیٹر سادہ پانی لینے اور بیس گرام اس طرح گوڑ لینے گوڑ کی ٹکڑی جو پرانے ہی ہو پرانا گوڑو ہو تو سب سے اچھا ہے کیونکہ گوڑ نے ہی سارا کمال اس کے اندر پیدا کرنا ہے ایک کلو ایلو ویرہ اور دو کلو پانی کے مکشر میں نہ آدھا کپ دودھ ڈال اس فیٹیلائزر میں دودھ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر ان کے میں اور مزید بینفیٹ بتاؤ آئیے اب یہ سیکھتے ہیں اس فیٹیلائزر کو کیسے تیار کرنا ہے اس طرح کی بالٹی لینی ہے کیونکہ اس فیٹیلائزر کو جب بنا کے ہم نے رکھنا ہے بند کر کے رکھنا ہے بند کنٹینر میں رکھنا ہے آپ کے پاس جا رہا ہے اس میں رکھ لیں اس طرح کے بالٹی ہے اوپر ڈکن والا ڈکن کا انتظام ضرور ہونا چاہیے ڈکن نہیں ہے تو اس کے اوپر چاپر لگا کریں اس طرح بان سکتے ہیں لیکن باندھنا ضروری ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ خطرنا آگئی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ویڈے نا یہ دیکھیں یہاں سے ایسے بہت کریں اور اس طرح تقوڑے کردیں اور پھر اس کے اندر یو اللہ یہ دیکھیں یہ گھڑڑ ڈال دینا ہے پیس گرام جو گھڑ دینا ہے پھر اس کے اندر کیا کرنے ہے یہ جدود ہے یہ ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد آ گیا آخری چیز ہے پانی دو لیٹر پانی یہ فرٹیلائزر یہاں تک تیار ہو گیا ہے اسے کریں باندھ دیں اور چھاؤں والی جگہ کم از کم اکیس دن کے لیے رکھ دیں اس کا اکاوڈ بننے میں اچھے طریقے سے اکیس دن کا وقت ہے اگر چار پانچ دن کے بعد بھی اگر استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اکیس دن کے لیے اسے نہ اس جار کو اٹھائیں شاؤں والی جگہ پر رکھ دیں ہر تیسرے چوتھے دن نہ سٹرک کی مدد سے اس طرح حالاتے رہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے جب بھی آپ نے استعمال کرنی ہے کسی بھی پودے کے لیے کرنی ہے فروٹنگ پلانٹ کے لیے کرنی ہے فلاورنگ پلانٹ کے لیے کرنی ہے بڑے پلانٹ ہیں چھوٹے پلانٹ ہیں انڈور پلانٹ ہیں ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ پتا کیا ہے استعمال کرنے کا آسان سا طریقہ ہے ایک لیٹر یہاں سے یہ والا پانی جو تیار شدہ ہوگا ہے یہ نکالنا ہے اور دس لیٹر سادہ پانی لے رہا ہے اچھے طریقے سے مکس کریں لیٹر لیٹر زیادہ زیادہ لیٹر حسب زورت اپنے پلانٹس کو دیں اس خواد کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نائن ان ون ہے سترہ نیوٹرنٹس پودے کی گروت کے لیے ہیں اس میں سے نو نیوٹرنٹس اس کے اندر موجود ہیں اور نو نیوٹرنٹس ایک چیز کے اندر موجود ہیں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں نائن ان ون فیٹلائزر آئی یہ بڑی کمال کی چیز ہے بنانا بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس طرح ایلو ویرا کے پودے نہیں ہیں جس کے پاس پودے ہیں اس سے نہ دو تین شاخیں یہ لے آئے تین چار شاخوں کا ایک کیجی وزن بن جاتا ہے اس طرح فیٹلائزر بنائیں اس فیٹلائزر سے یہ جو ہم نے بنائی ہے اس سے تقریبا تقریبا پچیس لیٹر ایک بڑی اچھی فیٹلائزر تیار ہوگی یہ تھی چھوٹی سی معلومات ملتے ہیں کسی اور فیٹلائزر یا کسی پلانٹ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ